سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے الگ الگ دھاموں کی ان جوتر لنگوں کی الگ الگ مہمہ ہے لیکن کدارنات کو سب سے اوپر مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ شیو وہاں پر سویم ہے اور جو بھی ان سے پرارتنا کرتا ہے جو بھی ان کی آستھا کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے اب بابا چھے مہینے بعد درشن دیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں دیکھیں ایسا ہے کہ کدارنات دھام تو ہے لیکن میں وہ جو ہے دوہ دس جوتر لنگوں میں سے ایک جوتر لنگ ہے کہتے ہیں کہ گھس میں سنچ سیوال ہے جو آپ کے دوہ دس جوتر لنگ ہے ساوراشٹے شو مناتنچا سری شیلے ملکارجنم اججینیام مہا کالام اون کالام مملیشورم پرلیام باید دیناتنچا ڈاکینیام بھی مسنکرم شیت وندیت رامیشم ناگیشم دار اکابنے وارانشیام تو بشویشم ترمکم گوتمی تٹے ہمالے تو کیدارم ہمالے میں جو کیدار ناد دھام ہیں ہمالے تو کیدارم گس میں سنچ سیوال ہے ایتان جوتر لنگانی تو جو ہمالے کی نجدیک یا ہمالے میں ہی کیدار ناد دھام ہیں وہ دوہ دس جوتر لنگوں میں سے ایک ہے اور یہاں کی ایسی مانتہ ہے کہ نر بھگوان سویم بشنو کے اوطار نر ناران کے روپ میں انہیں لیا تھا اور انہیں نت پارتیو شیولنگ بنا کر کے پوجن کیا تو بھگوان نت ان کے پوجن میں جو ہے آتے تھے اور اس پورے درشت کو دیکھتے تھے ان کے اس تپسیا سے ان کے یہ گھور جو ہے پرارتنا سے بھگوان شیو اتی سے پرشن ہوئے اور پرشن ہوئے تو نر ناران کو ور مانگنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ پربو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے یہ پرارتنا ہے کہ آپ یہی پر جو ہے بیراج مان ہو تو وہاں بھگوان شیو جو ہے شیولنگ کے روپ میں بیراج مان ہوئے جن کو سویم سویمبھو کہتے ہیں ایک یہ ہے دوسری مانتہ یہ ہے کہ مہا بھارت میں جب ارجن پانڈو آدینے سبھی نے جو ہے تو بجے پرابت کر لی تو بھراتری ہتیا کا جو ان کو مہا پاپ لگا اس مہا پاپ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے پراشت کرنے کے لیے یا اس پاپ سے موکش پرابتی کے لیے بھگوان شیو کے یہاں گئے یہ ان کو جو ہے بھگوان شیو نے سجھاؤ دیا تو پہلے وہ کاسی گئے کاسی جب گئے تو یہ چیز ان کو بھگوان شیو کاسی میں نہیں ملے پھر وہ کھوشتے ہوئے ہمالے آئے تو ہمالے میں بھی بھگوان شیو ان کو درسن نہیں دینا چاہے رہے تھے ان نے اپنا سوروپ جو ہے برشب کا بیل کا سوروپ دھارن کر لیا لیکن بھیم نے جو ہے اپنی اتھک پریاس کے ساتھ اس سوروپ کا بھی ان نے ڈھونڈا اور ان کو ڈھونڈ کر کے ان سے آگرے اور پرارتنا کی تو بھگوان یہاں جو بشے ہوئے ہیں برشب کی روپ میں بشے ہوئے ہیں تو ایسی دو مانتہ ہیں یہاں جو سیت کالین میں چھ مہنے کے لیے کپاٹ بند ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کی آپ کی جو دیوالی کی جو دوتیا تیتی ہوتی یعنی جو آج کی تیتی ہے بھئیہ دوج آج سے یہاں ان کا جو ہے ان کے وگرہ کو اکھی مٹ لے جاتے ہیں اور چھ مہے تک وہاں اکھی مٹ میں پوجن کرتے ہیں یہاں ان کے پوجن کا بھیرو جو ہے ان کا پوجن کرتا ہے اور یہاں پہ ایک جوت اکھنڈ جوت پرجولیت کرتے ہیں جو چھ ماہ کے بعد جب کپاٹ کھلتے ہیں تو وہ جوت جیسی کی تیسی پرجولیت ملتی ہے تو یہ یہاں کا ایک بشیش وہ ہے اور بھگوان شیو جی کے بشیش میں کہتے ہیں کہ کرالم مہا کال کالم کرپالم کال کے کرپال پہ جو بشے مہا کال ہے تو بھگوان شیو وہ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ہم آئے تھے اور جا رہے ہیں آنے اور جانے کے بیچ کا جو سمیں ہے اس سمیں کا لیکھا جوکہ بھگوان شیو کو دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دوسرے شبدوں میں کہ جو بیکتی انن نبھاو سے بھگوان شیو کی آرادنا یاچنا کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے چڑھنوں میں ارپیت کرتا ہے اس کے جیون میں وہ شدیو جو ہے نیروگتہ سوسطہ اور دامپت جیون میں اکھنڈ جو ہے شک کی بھرپور استحتی کو پردان کرتے ہیں ایک تو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بھگوان شیو کا ایک اور بششت یہ ہے کہ بھگوان شیو کا جو باس ہے یتھارت میں باس ان کا جو ہے ہیمالے میں ہی ہے ان کا کوئی گھر نہیں ہے کوئی گرہ نہیں ہے لیکن ان کا جو مین باس ہے وہ ہیمالے میں ہے اور کہتے بھی بھگوان شیو کے بشے میں کہ شیو سم یوگی نہیں ارثات وہ یوگی ہیں اور وہ ایسے یوگی ہیں کہ شویم میں کچھ ان نے نہیں لیا لیکن پورے سچراش برمہانڈ کو ہر چیز کا جیون دان دیا آپ دیکھیں جب سمودر منتھن ہوا تو سمودر منتھن میں جو کالکوٹک نامک بش نکلا اس بش کا پان ان نے سویم کیا سید اس بش کا پان وہ نہ کرتے تو جڑ اور چیتن اس برمہانڈ سے پوری طرح سے نشٹ ہو جاتے ختم ہو جاتے اسی لئے انہیں کہا گیا ہے کہ دیووں کے دیو اور ہر ہر مہا دیو جو ہر پیڑا کو ہر کشت کو ہر چھن ہرن کرتے ہیں ہر شبد کا مطلب ہی ہوتا ہے ہرن کرتا اور جیون کو جو ہے بیکتی کو اور سچاراچر برمہانڈ کے پرانیوں کو ہر طرح کا جو ہے جیون انہیں پردان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بھگوان شیو کی جو بھی پوجا پاٹ کرتے ہوں گے ان کے چڑنوں میں جو بھی اپنے آپ کو شمرپیت کرتے ہوں گے وہ جیون کے ہر ایک شک کو پرابت کرتے ہیں